کہ یہ وفادار مسلمانی یہ ٹوپی والے یہ وفادار مسلمانی یہ ٹوپی والے مادرِ ہند کی ہے شانی یہ ٹوپی والے یہ ہر کی مرگی مرگے کی بہت آئیے دوستو منچ بینک اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے صدارت دارت جناب حجرت مولانا ہمتالتا صاحب صاحب اور ناجی میں ہنشیرہ جناب مبیش ندوی صاحب صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے گاہ کے سب سے پہش شائر شائر نوردین شانی صاحب تشریف فرما ہے میں ان سب کی دعائیں لیتے ہوئے چار میں سے پشش کرتا ہوں کہ یہ وفادار مسلمانی یہ ٹوپی والے یہ وفادار مسلمانی یہ ٹوپی والے مادر ہند کی ہے شانی یہ ٹوپی والے یہ وفادار مسلمانی یہ ٹوپی والے ہر گھڑی رہتے ہیں تیار یکی کیجے جناب ہونے کو ملک پہ قربانی یہ ٹوپی والے ہونے کو ملک پہ قربانی یہ ٹوپی والے اور آئیے چار مسترے دیکھیں کہ بعد میں ہندو مسلمان بنایا جائے کہ بعد میں ہندو مسلمان بنایا جائے اور پہلے انسان کو انسان بنایا جائے کہ مسجد مندر ہے عبادت کا مقام مسجد مندر ہے عبادت کا مقام اس کو للہ تماشا نہ بنایا جائے اس کو للہ تماشا نہ بنایا جائے اب آئیے یہاں سے ایک نظم بلکل نہیں نظم ہے کشکا رہا ہوں سمان پرمالے ملک بھارت کے خلاق پس مندر پر لکھی گئی آپ تک اچھا رہا ہوں سمان پرمائیں کہ لہو کی سرخیوں سے یہ چمن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفرت کی وطن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفرت کی وطن اچھا نہیں لگتا اب یہاں سے بند بند کہ میرے اجداد نے اپنے لہو سے اس کوسی چاہنے یہ ہندو اور مسلم کی محبت کا بغیجا ہے میرے اجداد نے اپنے لہو سے اس کو سیچا ہے یہ ہندو اور مسلم کی محبت کا بغیچا ہے حسی مہتاب کے روح پر گہن اچھا نہیں لگتا حسی مہتاب کے روح پر گہن اچھا نہیں لگتا بجھا تو آگ نفرت کی وطن اچھا نہیں لگتا کہ اجارہ کیوں چمن اپنا بتا اے باگ باکھر بتا ڈھونڈوں کہاں تجھ کو میرے ہندو ستا تیرا زخموں سے یہ چھلنی بدن اچھا نہیں لگتا تیرا زخموں سے یہ چھلنی بدن اچھا نہیں لگتا بجھا تو آگ نفرت کی وطن اچھا نہیں لگتا کہ بھلکتے ہیں کہیں بھائی کہیں پر روتی ہیں بہنیں سسکتے ہیں کہیں بچے ترپوٹی کہیں مائیں بھی لگتے ہیں کہیں بھائی کہیں پر روتی ہیں بہنیں سسکتے ہیں کہیں بچے ترپوٹی کہیں مائیں زرا ٹھہرو اے فنکاروں یہ فن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفرت کی وطن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفرت کی وطن اچھا نہیں لگتا سسکتے ہیں ہزاروں شمد خوئی کو لرجتا ہے بدن میرا اٹھایا کہ ستوں پھائے بکھرکا ہے چمن میرا ہزاروں شمد خوئی کو لرجتا ہے بدن میرا اٹھایا کہ ستوں پھائے بکھرتا ہے چمن میرا ہزاروں شمد خوئی کو لرجتا ہے بدن میرا اٹھایا کہ ستوں پھائے بکھرتا ہے چمن میرا کرے کوئی مجالیم کا جتن اچھا نہیں لگتا بجھا دعا بھی نفرت کی وطن اچھا نہیں لگتا اسی محبت کے ساتھ آخری بنگی کہ ہماری ایک تاکوزہ نمو کب تک یوں تو روگے تو ہندو اور مسلم کو کب تک یوں نیچو روگے ہماری ایک تاکوزہ نمو کب تک یوں تو روگے تو ہندو اور مسلم کو کب تک یوں نیچو روگے شمر ان ظالموں کا یہ چلن اچھا نہیں لگتا بجھا دو آگ نفرت کی وطن انہیں لگتا اللہ آپ سب کو بہت دنوں تک بھرتیب سلام درک اپنے حسنے آپ جائیں آئیے دوستو ایک چھوٹی سے قزل پیش کریں اپنی چکل جلوں گا ورنہ نا جی میں مشرہ بھی کہیں کہ بات بند گیا شاہر آپ سے زیادہ ماہر کہ آؤ اس جہان کی آؤ اس جہان کی ظلمتیں مٹائے ہم آؤ اس جہان کی آؤ اس جہان کی ظلمتیں مٹائے ہم آؤ اس جہان کی ظلمتیں مٹائے ہم بند کے آسمان کا بند کے آسمان کا چاند جگ مگائے ہم بند کے آسمان کا چاند جگ مگائے ہم آؤ اس جہان کی دوستو انسان وہی ہے جو دوسروں کیلئے چیئے کہ آؤ اس جہان کی کہ صرف اپنے واسطے جی لیے تو کیا کیا صرف اپنے واسطے جی لیے تو کیا کیا صرف اپنے واسطے جی لیے تو کیا کیا بات تو ہے جب یہاں سب کے کام آئے ہم بات تو ہے جب یہاں سب کے کام آئے ہم آؤ اس جہان کی اور اپنی ذات ہی میں جب خود ہزار عیب ہے دوسروں پہ کس لیے دوسروں پہ کس لیے انگلیاں اٹھائے ہم دوسروں پہ کس لیے انگلیاں اٹھائے ہم آؤ اس جہان کی کہ آؤ روز روز کے غم سے جاں چھوڑائے ہم جس کے بدلت میں یہ پوری نظمی گزل کہنے پر مجھبور ہوں سمسے بھائی کہ آؤ روز روز کے غم سے جاں چھوڑائے ہم آؤ روز روز کے غم سے جاں چھوڑائے ہم آؤ روز روز کے غم سے جاں چھوڑائے ہم ہم کو بھول جاؤ تم تم کو بھول جائے ہم تم کو بھول جائے ہم ہم کو بھول جائے ہم اور یہ پھر یہ دیکھیں مولانا ملتا شہا کہ دوست پھر تو دوست ہے دوستوں کی بات کیا دوست پھر تو دوست ہے دوستوں کی بات کیا کرتے ہیں دعائے ہم کیا ہے بات آپ تو آپ کی کیا ہے بات پھولوں سے بھی زیادہ پھولوں سے بھی زیادہ آپ لا جواب ہے پھولوں سے بھی زیادہ آپ لا جواب ہے آؤ اس جہان کی اور مکہ سماعت فرمالے کہ تابیش اپنا کون ہے اس بھرے جہان میں کس سے اپنے درد کی کس سے اپنے درد کی دانستان سنائے ہم کس سے اپنے درد کی دانستان سنائے ہم آؤ اس جہان کی ظلمتیں مٹائے ہم بن کے آسمان کا چاند جگمہ آئے ہم دوستوں دو بند پھر کروں گا اس کے بعد میں کیونکہ میں خود میری لیکی ہوئے کلام ہے کہ یہ یا نظم کا ہی شماعت کہ خشبو میرے حبیب کی آئی کبھی کبھی خوشبو میرے حبیب کی آئی کبھی کبھی خوشبو میرے حبیب کی آئی کبھی کبھی ہم نے جو غزل سنائی کبھی کبھی ہم نے جو غزل سنائی کبھی کبھی کہ کروٹ بدل بدل کے گزاری تمام رات کروٹ بدل بدل کے گزاری تمام رات آر یاد آئی جب تمہاری جتائی کبھی کبھی یاد آئی جب تمہاری جتائی کبھی کبھی چار مصرے ماں کے حوالے سے ولما اکرام سے برابر سنتے ماں کا مقام کیا اور باک کا مقام کیا حقیقی زندگی کی تجھے بلد مل نہیں سکتی حقیقی زندگی کی تجھے بلد مل نہیں سکتی یہ دنیا کیا ہے اکبا میں براہت مل نہیں سکتی تجھے یہ بی پی اور بچے مبارک ہو مگر بیٹے اگر ماں باپ ہے نا خوش تو جنت مل نہیں سکتی اگر ماں باپ ہے نا خوش تو جنت مل نہیں سکتی السلام